میں خاک ہوں تو خاک اڑا دینی چاہیے سج بات کون ہے تو سرعام کہسکے کون ہے کون ہی نہیں سج بات کون ہے جو سرعام کہسکے میں کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں مجھ کو سزا دینی چاہیے سودا یہی پہ ہوتا ہے ہندوستان کا صنصد بھون میں آگ لگا دینی چاہیے اب ہی آپ نے دیکھا کہ راہ دین دوری کہہ رہے ہیں اپنے شو میں کہ صنصد بھون میں ہندوستان کا سوڈا ہوتا ہے اس لئے صنصد بھون کو آگ لگا دینی چاہیے انہوں نے اپنی لائنز میں کہا کہ یہی پر ہوتا ہے سوڈا ہندوستان کا صنصد بھون کو آگ لگا دینی چاہیے اور ان کی ان شبدوں کو سن کر کچھ قرانتی کاری کھڑے ہو گئے اور وہ قر�anتی کاری کہنے لگے کہ اب سنسد بھون کو آگ لگایا جائے گا ان کو بم سے اڑایا جائے گا تو اس کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں ایک ٹیم کا گھٹن کر کے سنسد بھون میں اور سنسد بھون میں پہنچنے کے بعد جب کچھ پولیس والے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان قر�anتی کاریوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قر�anتی کاری جذبہ کہاں روکنے والا تھا وہ ان پولیس والوں کو جان سے مار دیتے ہیں اور ایسے چھے پولیس والوں کو ختم کر دیا جاتا ہے جو ان کرانتی کاریوں کو روکنے والے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بھارت کا بنانا ریپبلک دے دیتا ہے فانسی ایسے کرانتی کاریوں کو اب اس کے بعد بھی بھارت کا جو بنانا ریپبلک ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور وہ افضل گروہ کے بیٹے کے ساتھ ایسے مہان کرانتی کاری کے بیٹے کے ساتھ کیا برطاو کرتا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے آج کی تعدہ خبر سپریم کورٹ نے افضل گروہ کو من تو کر رہا ہے بھگت سنگھ کہہ دوں اور ایک روڈی سلیوٹ بھی دے دوں افضل گروہ کو فانسی دے دی افضل گروہ کو میرا تو من بھر آیا بھائی شیلہ یہ کیا ہو گیا شیلہ کیا ہو گیا یہ افضل گروہ کو فانسی دے دی تو جیسے ہی افضل گروہ کو فانسی لگائی گئی اس کے بعد ارندھتی روئے the guardian میں افضل گروہ کی guardian بن کر آ جاتی ہیں اور ایک آرٹیکل لکھ دیتے ہیں جس آرٹیکل کا نام ہوتا ہے the hanging of افضل گروہ is a stain on india's democracy ارندھتی روئے کے اس آرٹیکل کا ایک ایک شبد اور پھر اس کے بعد یہ بوڑھے بچے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم افضل گروہ کی برسی منائیں گے اور پھر جب افضل گروہ کی برسی منائی جا رہی تھی تو افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے کاتل جندہ ہیں کہ ناروں کے ساتھ پورا جینیو گونج جاتا ہے اور ساتھی ساتھ پرن لیا جاتا ہے کہ کشمیر کو بھارت سے الگ کرایا جائے گا اور ایک بھیشم پرتیگیا لی جاتی ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے کی اب افضل یہ نام کسی سے چھپا نہیں تھا یہ نام سب کی زبان پر کچھ ویسے ہی چڑھ گیا تھا جیسے زبان پر تھوک چڑھا ہوا ہوتا ہے اب اس کے بعد آتی ہے ساگری کا گھوش ساگری کا گھوش ٹائم سوپ انڈیا کی طرف سے جاتی ہے افضل گروہ کے بیٹے گالب گروہ سے ملنے کے لیے جو کی سترہ سال کے ہیں ایسے میں ساگری کا گھوش کتائی بھول جاتی ہے کہ اس آتنگوادی حملے میں سیکیورٹی فورس کے کچھ جوان بھی شہید ہوئے تھے اور ان کے بھی کچھ بچے ہوں گے ان سے بھی بات کی جانی چاہیے لیکن آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس دیش کے لیے کرانتی کاری کتنے جروری ہیں افضل گروہ جیسے کرانتی کاری کے سامنے یہ سیکیورٹی فورس کے ٹٹھپنجو لوگ کہاں ٹکنے تھے ایک کرانتی کاری کے بیٹے سے ملنے جو کی سترہ سال کا ہے اس کے انٹرویو کو لینے کے بعد وہ پورے دیش کو بتاتی ہیں کہ اس کا کیا پلان ہے وہ بتاتی ہیں کہ گالب گروہ کا پلان ہے کہ وہ آزادی کے بارے میں بات نہیں کریں گے ان کا پلان ہے کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے اینس میں پڑھائی کریں گے وہ شاہد بھائی کو فالو نہ کر کے اے بی ڈی ویلیرز کو فالو کریں گے اور وہ ایمینم کے گانے سنیں گے یہ سن کر پورے جینیو میں میوسی چھا جاتی ہے کشمیر کہتا ہے کہ ہمارا نیتا کیسا ہو افضل بھائی جیسا ہو پر یہ گالب بھائی کیا بن رہا ہے تو گالب پورے دیش کو پورے آوام کو نیراش کر دیتا ہے ساغری کا گھوش کے اس آرٹیکل کے بعد اب افضل کا لونڈا 18 سال کا ہو جاتا ہے یعنی کہ ٹھیک ایک سال کے بعد ٹائم سفو انڈیا کو پھر سے گالب گروہ کی یاد آتی ہے اور اس بار وہ ایک ایسے پترکار کو چنتی ہے جس کا کشمیر سے کنیکشن ہوتا ہے ٹائم سفو انڈیا گروہ کے پاس جائیے اور گالب بھائی کا انٹرویو لیجئے پورے آوام کو بتائیے کہ ان کے قرانتیکاری من میں کیا قرانتیکاری وچار آ رہے ہیں اب آرتی ٹکو سنگھ جو کی مہیور ٹکو کی بہن ہے وہ مہیور ٹکو جس نے پلواما حملے کے بعد لکھا تھا بھوم ہیپی ویلنٹائنز ڈے تو آرتی ٹکو سنگھ جاتی ہے گالب گروہ کے پاس انٹرویو لینے گالب گروہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے کیا پلانس ہیں اتنے پلانس کے بارے میں تو لائی سی کا گراہک نہیں پوچھتا جتنے پلانس کے بارے میں ساگری کا گھوش اور آرتی ٹکو سنگھ پوچھتی ہیں گالب گروہ سے تو گالب گروہ اپنے پلانس بتاتا ہے ان پلانس کو سننے کے بعد آرتی ٹکو سنگھ ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل چھاپ دیتی ہیں اس آرٹیکل میں وہ لکھتی ہیں پراؤڈ ٹو اون آدھار کارڈ گالب گروہ یعنی کہ وہ بھارت کا آدھار کارڈ لینے میں بہت پراؤڈ محسوس کرتے ہیں بہت گروہ محسوس کرتے ہیں وہ بھارت کا پاسپورٹ بھی لینا چاہتے ہیں اب آرتی ٹکو سنگھ جیسے ہی اکبار میں یہ آرٹیکل چھاپتی ہیں اور ان کو پراؤڈ انڈیاں بتا دیتی ہیں تو گالب گروہ کے نسوں میں جو افضل گروہ کا خون دوڑ رہا تھا وہ لاوہ بن کر پھٹ پڑتا ہے آخر ایک کرانتی کاری کا خون پراؤڈ انڈیاں سننے سے تو پھٹے گا ہی تو پراؤڈ انڈیاں جیسے ہی انہوں نے سنا وہ خون لاوہ بن کر کچھ اس پرکار سے پھٹا آپ دیکھئے کچھ اس پراؤڈ انڈیاں سے پھٹے گا ہی اگر نہیں ہو گیا اور ٹرکی بھی مجھے سکولٹ شپ دی رہی اس لئے میں نے ان کو بولا تھا کہ میرا پاسپورٹ ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کلیرلی ڈیفنیٹ لکھا ہے اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی عجیب چیزیں بھی لکھی ہے مطبع اپنا ہی ایک مکس اپ کیا ہے کہ میں انڈیاں سیزن پراؤڈ اور دوسری چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ کہ ایک انڈیاں جson اے پاپا کو معا ہے خلی کا سکتا ہے خنگ کا سکتا ہے escrito اس کی لئے ہی پاسپورٹ کر رہے ہے وہ میرا پاس پاسپورٹ نہیں ہو سکtہ 以ب właściwie میرے میں Cyr tão سکتا ہے اس سے رہے ا ongoing ی SJ جو تو میں باہر جا سکتا ہوں ٹرکی کے لئے یہی میرا پروپاگینڈ نصابی سے کی تو اس پورے سفر میں ماں نے آپ کو ساتھ دیا بہت زیادہ مطلب میری فیملی ہی تھی جو میرے پیچھے رہی ان کا سپورٹ تھا موٹیویٹ کرتی دیا ہمیشہ مطلب ایسا بیگ بور رہی ہے میری ماں میری سٹرگل لائف میں تو آپ نے فادر کا جو ہے سپنا پورا کرنے کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں ان کے محنتوں میں کرتا ہے اور پہلی چیز تو ہے کہ انسان محنت کرنا چاہیے اور دوسرا وہ جو انسان کی دیسٹنی میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے اور بس انسان ایک تو محنت کرنا چاہیے اپنا ہنڈر پرسن دینے چاہیے اوپر اوپر والے طرف سب بھی ریزک ویزک تو وہی دیتا ہے تو آپ جاتا ہے کہ پاسپورٹ آپ کو ملے ہاں کیونکہ پاسپورٹ تو ہونا چاہیے کیونکہ پچھلے سال بھی میں نے ایک بائٹ دی تھی کہ مجھے پاسپورٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس سال کے وجہ سے بھی ملا نہیں تھا پھر ایک سال ڈروپ ہو گیا کچھ ایسی چانسز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نیشنل اگزام میں اس میں کبھی اگر آپ کا دین اچھا نہیں ہوا آپ کا اگزام کالیفائی نہیں ہو سکتا پھر ایک دن کے وجہ سے پورا اپنا سال نہیں بیش کر سکتا اس لیے اگر میرے پاس پاسپورٹ ہو سکے اب جیسے ہی گالیف گروہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پراؤڈ انڈیا نہیں ہوں مجھے انڈیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ویسے ہی ہماری شاہلا راشد بی بی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی ہے کشمیر کا بھوش ہے یہی ہے براویٹ سٹوڈنٹ فروم کشمیر اور شوشما سواراج کو دنا دن ایک ٹویٹ پیل دیتی ہے کہ اسے پاسپورٹ دیا جائے تو دوستو یہی ہیں ہمارے پراؤڈ انڈیاں شیلا راشد، عمر خالد، گالیف گروہ جیسے لوگ جن کو ملنے پہنچ جاتے ہیں راحل گاندھی، جن یو کے اندر وہی راحل گاندھی جو شیو بھکت ہیں جو تلق لگا لیتے ہیں اور چناو میں اور ان کے جو نیتا ہیں سی ایم رہے ہیں کرناٹکا کے سدھ رمیہ ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو تلق لگانے والوں سے در لگتا ہے تو سدھ رمیہ کو تلق لگانے والوں سے در لگ جاتا ہے لیکن راحل گاندھی عفضل گروہ جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کیسا در ہے جو تلق لگانے والوں سے تو لگ رہا ہے لیکن ٹیررریسٹوں سے نہیں لگ رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسے لگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں patreon.com پر مدد کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں وہاں پر مدد کرتے ہیں تو وہ ہمیں کافی inspiration دیتا ہے ہماری کافی help کرتا ہے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو آپ ہمیں twitter, facebook اور instagram پر ضرور follow کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تعدہ خبر جے ہند جے بھارت